بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ایر و ایکیو ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حیات تیجبہ پر بات کرتے ہیں ان کے شوق جہاد پر بات کرتے ہیں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں کا تعلق محبت تھا اس پر ہم بات کرتے ہیں ناظرین اکرام صحابی وہ عظیم شخصیت ہے یہ عظیم منصب ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے اور جس نے مجھ دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے آپ اندازہ کریں صحابی کا مقام کتنا بڑا ہے کریم آقا علیہ السلام ایک غزوہ میں جلوہ گر تھے سامنے سے ایک کافر آتا ہے اور اس کی ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور اپنے ساتھ والے کافر ساتھی سے پوچھتا ہے کہ وہ جو حسین چہرے والے ہیں وہ کون ہیں اس نے کہا اسے تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریب آیا وہ کہنے لگا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور آیا قتل کرنے ہے ماذا اللہ لیکن سرکار کا حسین چہرہ دیکھا کلمہ پڑھنوں تو مجھے کیا ملے گا میرے آقا نے فرمایا نیچے آجاؤ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اس صحابی نے ارز کی وہیں کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گیا ارز کی آقا اب نیچے نہیں آنا اب اپنی جان آپ کے نام پر قربان کر دوں گا اسی غزوہ میں شہادت کا جام و نوش کر لیتا ہے اللہ اکبر غزوہ اختتام پذیر ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں جس نے جنتی کو دیکھنا ہے میرے اس صحابی کی زیارت کر لے ناظرین اکرام بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا وقت نہیں تھا زندگی نے وقت نہیں دیا نہ اس نے کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکاة ادا کی نہ حج کیا بس ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور جناب وہی جامع شہادت نوش کر لیا میرے آقا نے اسے جنتی قرار دے دیا ناظرین اکرام الحمدللہ آج ہم شوق شہادت پر بات کریں گے جذبہ شہادت پر بات کریں گے اور یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا اس حوالے سے میزبان مصطفیٰ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے اندر جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ علمی شغب بہت زیادہ تھا علم دوستی بڑی تھی آج ہم ان کا جہاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عالم اسلام کی وہ شخصیت جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو علم کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں جناب محترم مفتی محمد طاہر توسل مقادری صاحب السلام علیکم صاحب حضرت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ہم شاملے کہتے ہیں مجھے سب پچھلے پروگرام میں ہم نے سجدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے علم شغف کے حوالے سے بات کی تھی اور آج کی پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رب کائنات نے شہادت کا جو جذبہ آپ کے اندر تھا اور پھر آپ شہید ہوئے رب کائنات نے آپ کو یہ مرتبہ تعاف فرمایا پھر شہید ہونے کے بعد آپ کی قبر انور کو بھی رب کائنات نے محفوظ رکھا بہت شکریہ جزاک اللہ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں جس قدر جذبہ جہاد تھا اور شوق شہادت تھا بادر سے اہود تک اور ہنین سے خندق تک اور صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک سبحان اللہ تاریخ کے اوراک اس کی شہادت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک ایک ذرہ سرزمین عرب کا پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بڑا شاسوار کوئی نہیں تھا کیا کہنے وہ رات کے راہب اور دن کے مجاہد تھے بے شک ان کا تعریف یہ تھا رہبانم باللیل وفرسانم بالنہار یہ جذبہ جہاد اور یہی مسلمانوں کی فتح نصرت عروج کمال عزت عظمت شوقت اس کی بیس ہے جذبہ جہاد بنیاد ہے جذبہ جہاد یہ روح ہے ہماری کامیابی کی جذبہ جہاد سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم المرتبت صحابی سارے منصب مل گئے جی اتنی عزت ملی کہ نبی عنام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لوکان آبادی نبی اللہ کان عمر ابن الخطاب بے شک میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا با 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 فرمایا لیکن ہے نہیں اتنی عزت مل گئے لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے تھے اللہ عمر زکنی شہادتن فی سبیلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عرض ہو ہے کہ عمر کو شہادت کی موت دینا اور تیرے محبوب کے شہر میں دینا شہادت کی موت اور تیرے محبوب کے شہر میں آئے سبحان اللہ بڑا مشہور شیر میں ایک سنایا کرتا ہوں اقبال کا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی سبحان اللہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی یہ غازی یہ ترے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ ہو دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی یہ اقبال نے ایسا نقشہ کھینچ ہے کہ یہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے بار بار سنانے کو دل کرتا ہے مفتی صاحب یہ بھی بڑی اہم بات آپ نے بیان کرنای ہے کہ سجنوں میرے فاروق رضی اللہ تعالی انہوں ساری زندگی دعا کرتے رہے اس کا معنی یہ ہے بنا دعا تو کرتا رہے جی بلکل خواہش تمنہ عارضو تو رکھے عارضو تو رکھے نیت تو کرے نیت تو کرے اور یہی تو دینِ مصطفی اللہ صاحبِ السلام کا اجاز اور امتیاز اور کمال ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص میرے آقا نے فرمایا کہ اگر برائی کی نیت کر لے تو اس وقت تک اس کے نامِ عمال میں جو ہے گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک برائی کر نہیں لیتا لیکن اگر نیکی کی نیت کر لے ارادہ کر لے تو نیکی کرے یا نہ کرے ہو یا نہ ہو ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا نامِ عمال میں لکھا جانا شروع ہو جائے گا یہی تو ہے کہ آپ تمنا تو رکھیں خواہش تو رکھیں تڑا پرارزو تو رکھیں اور خود یعنی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کیوں نہ خواہش کرتے صحابہ کیوں نہ خواہش کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا میری تمنا ہے میری خواہش ہے میری عارض ہے میں چاہتا ہوں مجھے محبوب ہے یہ بات کہ میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہا ہو اب عدرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری زندگی بڑی حسین آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آغاز اس سے جب ہوتا ہے آپ کے شرف کا آغاز کہ جب رحمتِ عالم سمٹ کے ان کی حویلی میں آتی ہے جب کائنات ساری یوں سمجھ رہے ہیں کائنات کی رونکیں اور رنگینیاں ساری سمٹ کے ابو ایوب انصاری کی چار دیواری کے اندر ہیں وہاں سے آغاز ہے اور پھر نکتہ اختتام کہاں ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ نے جو کہا نا کہ آپ ان کے شوقِ شادت اور جذبہ جہاد پر بات کریں جی تو آپ اس سے اندازہ لے لیں میں اس پر آتا ہوں تفصیل سے تو واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ آپ کی موت این حالتِ جہاد میں ہوئی اللہ اکبر سبحان اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر اسی سال سے زیادہ تھی اللہ اکبر اسی سال سے زیادہ تھی اور آپ ایک مجاہد کی حصیت سے جا رہے تھے اور تیسری لطف کی بات یہ ہے کہ اس غزوہ کے اندر حضرت ابو یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا کوئی بندہ نہ تھا شرف میں مرتبے میں مقام میں علم میں عظمت میں ان کے پائے کا بندہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے کمانڈر بننے کی خواہش نہیں کی ہے واہ 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 ایک عام سپاہی کی حصیت سے علم جہاد اٹھا کے شریک ہو گئے ہیں سبحان اللہ حضرت ابو یوب انصاری اور پھر جو آپ کی قبر کو اللہ نے شرم بکشا آپ کی حفاظت قبر کی حفاظت ہوتی رہی اس کی وجہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب مدینہ شریف میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں اسی دعا کی دعا میں جب مدینہ شریف کے اندر ویاسط مدینہ کا قیام عمل میں آ گیا تو اس کے بعد ظاہر بات ہے جو مشرقین تھے مستشرقین تھے یہود تھے نصارہ تھے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہیں حضم نہیں ہو رہا تھا اسلام کی کامیابی کا پرداشت ہوتی تھی ایک سالیڈ بیس اور ایک فلائی اور اسلامی ریاست جس کا جو جو وجود میں آ چکی تھی پرداشت کیسے ہو سا انہوں نے ریشہ دوانیوں کی انتہا کر دی سازشوں کی انتہا کر دی بیس بدل بدل کے سازشیں کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تو تھے تھے لیکن ریاست کے ایسے حکمران کہ جن کی حکمت اور سٹریٹیجی دنیا نظیر اس کی نہیں پیش کر سکتی آپ غزوات کو دیکھ لیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو حکمت عملی مرتب کی میرے آقا نے جو پلین بنایا ہے اس کا دوڑ کسی کے پاس نہ تھا اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا صحابہ کو کیسے کیا کرو ایک تو رات کو مسلح ہو کر سویا کرو اللہ حکم اور دوسرا یہ ہے کہ پہرے کا بندوبست کیا جائے رات کو کچھ لوگ پہرہ دیا کریں تاکہ اچانک کسی قسم کا کوئی حملہ ہو کوئی دستہ آئے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ یلغار کرنے کی کوشش کریں تو اس کا صد باب کیا جا سکے اور ہم تیار ہوں اس کے لئے چکنے ہوں تو اب صحابہ اکرام باری باری اس پہرہ دیا کرتے اور حفاظت کیا کرتے ٹولیوں کی صورت میں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساری رات مکمل رات جاگ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرہ دیا کیا کہنے ہیں حضور کے سپاہی بان کے محافظ بان کے مجاہد بان کے عاشق بان کے دیوانے بان کے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے بان کے آپ ایسے ہی کھڑے رہے جیسے شمع کے گرد پروانہ ہوتا ہے ساری رات آپ مستعد کھڑے رہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا جب صبح ہوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں آیا فرمایا ابو ایوب اللہ زندگی بھار تیری ایسے حفاظت کرے جس طرح تو ساری رات میرا پہرہ دیتا رہا ہے میرا پہرہ دیتا رہا ہے اللہ زندگی بھار تیری حفاظت کرے دعائے محبوب کا اثر تھا دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھار مسائب آلام سے بھی محفوظ رہے ہر قسم کی تکالیف سے بھی محفوظ رہے اور پھر زندگی کے بعد آپ کی قبر یوں محفوظ رہی کہ سال ہا سال تک نسارہ حفاظت کرتے رہے اور آج تک ہم ترقی کے اندر حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اسی طرح محفوظ بھی ہے اور مرج خلائق بھی ہے کیا کہنے ناظرین اکرام یہ ساری برکتیں دعائے مصطفیٰ کی تھیں میرے آقا کے جب لب ہلتے ہیں ہاتھ بلند ہوتے ہیں تو جناب پھر کیا کرم ہوتا ہے میرے آقا نے جس کے لیے بھی دعا کی جس کے لیے بھی دعا کی کرم ہوا حضرت حفیظ طائب نے کہا تھا نا کہ جب سجد نے عمر فاروق کے بارے میں دعا کی تو انہوں نے کہا تھا کہا تھا کہ میرا دامن جدوں تربتر دیکھے آپ میرے آقا کے لبوں سے نکلنے مالی جو دعا ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے منبر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد خوش آبدین ناظرین اکرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں اور میرے آقا کی حسین دعاوں کا ذکر ہو رہا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی صداوں کی بات ہو رہی ہے خالق کائنات نے کریم آقا علیہ السلام نے ہر جگہ دعا کی خلوت میں جلوت میں غار حرام میں فرش پر ارش پر میرے آقا نے ہر لمحے دعا کی امت کے لیے بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں ناظرین اکرام یہ ربی نور شریف کی پیاری پری ساتھیں ہیں الحمدللہ اور میرے آقا کریم علیہ السلام تو سلام جناب قربان جو ہی اس کائنات میں جلوگر ہوتے ہیں ساتھ سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کے لبوں سے پہلی دعا جو نکلتی ہے رب حبلی امتی لیکن ہم بات کر رہے ہیں سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ وہ سارا واقعہ کس طرح آپ مجاہد بن گئے اور پھر رب کائنات نے آپ کو شہادت کا جام عطا فرمائے بلہ شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور ہے آپ کا زمانہ ہے تو بخاری شریف کے حدیث ہے نبی الرحم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وجائش من امتی یخزون البحر قدعو جبو فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر وہ پہلا دستا جو سمندری جہاد کرے گا فرما اس کے لئے جنت واجب اور یہ حضرت یہ شرف پوری حضور کی امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پہلے کیا خوشکی کے اندر جہاد ہوتے رہے سہراؤں میں جہاد ہوتے رہے پہاڑوں میں جہاد ہوئے ہیں لیکن سمندر کے اندر پہلا جہاد اور پہلا بحری بیڑا جس نے روانہ کیا اور جہاد کی ترہا جس نے ڈال لی سمندری جہاد کی امت مصطفیٰ میں وہ حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بشارت ان کے بارے میں لہذا اس حدیث کی وجہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے میرے آقا نے فرما قد اوجبو چنت ان کے لئے واجب ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لئے لشکر تشکیل دیا صحیح اور حضرت ابو ایو بنصاری جس میں شامل تھے اس لشکر کا سلار جزید کو مقرر کیا اور یہ ان چاس ہجری کی بات ہے پچاس ہجری کی بات ہے یا پچپن ہجری کی بات ہے با اختلاف روایت سعیح دعوت جہاد دی مسلمانوں کو کہ آؤ شامل ہو جاؤ قسطنطنیہ پر کئی حملے ہوئے مسلمان کئی بار فتح کرنے کے لئے گئے لیکن فتح نہیں ہوتا تھا اس پر میں بات کروں گا لیکن یہ جو اب لشکر تشکیل دیا گیا جس کی قیادت یزید کے پاس تھی کمانڈر ان چیف یزید تھا سپاس ہلار یزید تھا مفتی صاحب زمین میں یہاں ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں یہ اس حدیث کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید کو سپاس ہلار بنا دیا اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگ یزید کو جنتی قرار دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے ہم تو یقیناً نہیں مانتے یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی علمی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بڑی دقیق مباعث ہے لیکن زیادہ جو پبلک کے لیے وہ میں ذکر کر دے تو آپ نے اچھا کیا یہ سوال کیا اچھا وہ اسی سے ملتی جلتی صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے جو حدیثِ قسطنطنیہ کہلواتی ہے حدیثِ قسطنطنیہ اس کا مطن یوں ہے اول جائش من امتی یخزونہ مدینہ تا قیسرہ مغفور اللہم اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں یہ جو میں نے پہلی پڑی تھی اس کے الفاظ ہو رہے ہیں یہ حدیثِ امیرِ معاویہ کے بارے میں کہ جو پہلا پہلا میری امت کا گروہ سمندروں میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے اور یہ دوسری حدیث جو حدیثِ قسطنطنیہ ہے اول جائش من امتی یخزونہ مدینہ تا قیسرہ مدینہ ایک قیسر قیسر کا شہر اس سے مراد قسطنطنیہ ہے تو پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس پر جہاد کرے گا اس پر چڑھائی کرے گا حملہ کرے گا مغفور اللہ وہ بخشے ہوئے ہیں اس حدیث کو بنیہاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جو پہلا لشکر وہاں گیا وہ یزید کی قیادت میں گیا حملہ یزید نے کیا ہے لہذا وہ تو جنتی ہے وہ تو بخشا ہوا ہے اب اس میں ایک تو بات یہ ہے پہلی بات علمی بات کہ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا بہت سارے کتابوں کے حوالے سے کہ یزید کی قیادت میں یہ جو لشکر گیا تھا وہ لشکر انچاس اجری میں پچاس اجری میں یا پچپن اجری میں گیا ہے صحیح اور قسطنطنیہ پر جو سب سے پہلا لشکر گیا ہے وہ حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید کی قیادت میں گیا ہے اللہ اکبر جن کا تذکرہ پشرے پروگرام میں بھی ہم نے کیا ہے بے شک بے شک حضرت خالد بن ولید کے سابزادے تھے جی حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید ان کی قیادت میں گیا ہے پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اور اس کے اندر بھی حضرت ابو یوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے اور اس میں بھی شامل تھے اللہ اکبر اور حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر گیا اب میرے آقا کے فرمان میں یہ اول جائشن جو پہلا لشکر جائے گا اول جائشن جو پہلا لشکر جائے گا اور وہ عبد الرحمان بن خالد بن ولید کی قیادت میں گیا اور حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید کا وسال سنتالیس یا چھالیس ہجری میں ہو گیا تھا تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہ گئے تھے لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو مصداق ہے اور اس سے مراد یہ لشکر نہیں ہے جو یزید کی قیادت میں گیا جو حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید کی قیادت میں گیا جس میں اولوں کی قید لگا تھا گیا جس میں اولوں کی قید ہے اول جائشن اول جائشن من امتی یخزون البہار کیا کہنے میں ہوتی اول جائشن من امتی یگزون مدینہ تک ہے سرہ مغفور اللہ تو وہ ان کے بارے میں ہے اس کے بارے میں نہیں ہے اب ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اب دیکھئے عدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر بالفرد بالفرد سپوس بطریق تنزل میں ویسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ خالصتان علمی باس ہے لیکن بارحال ہماری پبلک کو سمجھا رہی ہوگی اور ایمان اور عقیدے کے بنیاد پر ان کو سمجھ آ جائے کلی اور ہو جائے اگر بالفرد مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث یزید کے بارے میں ہے تو حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ دو مسلمان آپس میں ملے اور مسافہ کریں تو وہ گناہ ان کے معاف ہو جائیں وہ جو مرضی جرم کرتے جائیں لوگوں کا حق دباتے رہیں زنا کریں شراب پیئیں وہ ڈاکے ڈالیں وہ سود کھائیں تو وہ سارے گناہ سرم مسافہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آل علم بتائیں گے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب کیا ہے یزید نے حرمین طیبین کی حرمت کو پامال کیا مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا کعبت اللہ کی دیواروں کو منحدم کیا کعبت اللہ کی ہمارت پر پتھر برسائے گئے مدینہ شریف کی عورتوں کی حرمت کو پامال کیا گیا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خانوادہ رسول اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضور کے نواسے حضور کے شہدادوں کو تین دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے اس کے آرڈر اور اس کے حکم سے ان کو شہید کیا گیا تو صرف ایک بات سے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے آل علم نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے جب دو بندے اپس میں ملتے اور مسافہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد سغائر گناہ ہے کبائر نہیں ہے اور یہ جو یزید نے جرائم کہیے تو اکبر کبائر ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ یہ جو ہے جو اس دائرے سے نکل جائے جو اپنے آپ کو حدود اللہ کو پامال کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چہرہ مسخ کر دے واپس آجائیے بات کر رہا تھا مفتی صاحب کے بعد مفصل گفتگو کیجئے ناظرین اکرام مفتی صاحب کے گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ آپ اگر باپ بیٹا یہ سارا جو نسبتیں ہیں یہ فائدہ دیتی ہیں لیکن آپ دیکھیں نو علیہ السلام کا بیٹا ہے جناب منکر ہوا تو جناب وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو نسبتیں وہاں کام آتی ہیں جہاں ایمان ہو جہاں محبت مصطفیٰ ہو جہاں محبت حل بیت ہو اگر یہ نسبتیں نہیں ہیں تو پھر کوئی نسبت کام نہیں آتی اپنے قلبرو کو ذکر مصطفیٰ سے موطر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد خوش شامدین ناظرین اکرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالی نہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی محترم جناب مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب مفتی صاحب کے بل آپ بتا رہے تھے کہ سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی انہو شوق شہادت اتنا ہے اتنا ہے کہ اتنی بڑی قداور شخصیت علم کے بہر بے کران ہیں اور پھر آپ بیان فرما رہے تھے کہ ان سے بڑا منصف کسی کے پاس نہیں ہے لیکن جذبہ جہاد یہ ہے کہ سپاہی بن کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں بلا شبہ بلا شبہ یہی بات بڑی اہم بات ہے اور بنیادی بات یہی ہے اس سیشن کا اور اس پروگرام کا حاصل یہی ہے جب حضرت امیر محویر رضی اللہ تعالی نے دعوت دیا تو کبر سینی کے باوجود اسی سال سے زائد عمرونے کے باوجود لبیک کہتے ہوئے دعوت جہاد پار سبحان اللہ لبیک کہتے ہوئے جہاد میں شریک ہو گئے ہیں اور ایک عام سپاہی کی حسیت سے اور یزید جیسے فاسق فاجر کی قیادت میں اس سے پتا یہ چلا کہ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جب کفار کے خلاف جہاد کرنا ہو جب علاق کلمت اللہ کے لیے اسلام کی حقانیت کے لیے اسلام کی عظمت کے لیے تو پھر اس وقت جب بظاہر جو بندہ ایسا بھی ہو جس کا عمل جو ہے اس درجے کا نہ ہو اس کی قیادت میں بھی کافروں کے خلاف جہاد کے لیے جایا جا سکتا ہے اب حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی اور میں نے یہ جو آپ نے جمعہ کہا یعنی اس لشکر میں یہ جو جا رہا تھا اس میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی انہوں کے پائے کا بندہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ ایک عام سپاہی کی حسیت سے شامل ہو گئے اب جب شام کی سرحد سے وہ بیڑا لنگر انداز ہوا اور دنیا کے ساحل سے ٹکرایا ہے آ کے اب اس میں بڑی ایمان افروز بات ہے حضرت ابو عیوب انساری بھی اس میں شامل ہیں جب مجاہدین اسلام اترے نکلے انہوں نے پڑاؤ کیا سٹیک کیا ٹھہرے تو ادھر سے جو رومی سپاہی تھے انہوں نے آپ کو مجاہدین اسلام کو سٹیبل بھی نہیں ہونے دیا ابھی ان کو جو ہے وہ سستانے نہیں دیا کہ وہ حملہ آور ہو گیا تاکہ ان کے پاؤں اکھار دیے جائیں تو ایک اب ادھر سے یلغار ہو گئی جہاد شروع ہو گیا لڑائی شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی زوروں پر ہے جنگ ایک مجاہد تھے عبدالعزیز بن زرارہ انہوں نے جب یہ محول دیکھا تو بے جگری کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لی اور ننگے سر خود نہیں پہنا ہوا زرہ نہیں پہنی ہوئی اور گھس گئے رومی فوجیوں کی صاف کے ذر اور ان کو چیرتے ہوئے آگے تک چلے گئے یہ وہ منظر مجھے بدر کا منظر یاد آیا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے این آلت جہاد میں پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو کون سا عمل اپنے بندے کا اتنا پسند ہے کہ جس جس کو دے کر رب کائنات مسکرانا شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ کون سا عمل اتنا پسند ہے واہ 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا بندہ زیرہ اور خود کے بغیر اللہ تلوار لے کر دشمنوں کی صف میں گھس جائے اور صرف اللہ کے نام کے لئے جہاد کرے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اتنا راضی ہوتا ہے تو اس صحابی نے فوراں خود اتار دی سبحان اللہ زیرہ اتار کے پھینک دی اور تلوار ننگی لے کے دشمنوں کی صف میں گھسے اور جا کے جامع شہادت نوش کر لیا اللہ اکبر ادھر وہی منظر تھا اب جب یہ عمل دیکھا حضرت عبدالعزیز بن زرارہ کا دیگر لوگوں نے دیگر صحابہ نے دیگر مجاہدین نے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو اپنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہے انہوں نے کہا قرآن کا حکم یہ ہے لا تلقو بیعیدیکم الات تحلقہ بے شک کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ انہوں نے سنایا ان کو اس مجاہد اسلام کو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب سنی نہیں یہ بات تو آپ نے فرمایا گروہ مسلمین تم اس آیت کا مطلب سمجھے ہی نہیں ہو اللہ اکبر سبحان اللہ فرمایا اس آیت کا مطلب اس کے بالکل بارعکس ہے جو تم کہہ رہے ہو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا انہوں نے کہا جی وہ کیا اس کا تو مطلب یہی ہے لا تلقو بیعیدیکم الات تحلو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو فرمایا نہیں میں بتاتا ہوں کہ انسار مدینہ جب غزوات میں سے انہیں کچھ سپیس ملی ٹائم ملا وقفہ ہوا تو انہوں نے آپس میں بات کی انہوں نے کہا کہ غزووں میں جنگوں میں مارکوں میں رہ رہ کے جو ہمارے کاروبار کا نقصان ہوا ہے نا اب ہم اس کی تلافی کریں گے اس کی تلافی اور کچھ دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں اپنی کھیتی باروں کی دیتے ہیں اپنے معاملات کو دیتے ہیں کہا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا اللہ تو لکو بیعیدی کو ملت تعلقہ فرمایا جہاد سے مو موڑنے میں تمہاری ہلاکت ہے جہاد کے اندر جانے میں تمہاری بقا ہے فرمایا جہاد سے مو موڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو فرمایا جو وہ کام کر رہا ہے وہ تو اللہ رسول کی مرضی اور منشاہ کے این مطابق ہے حضرت ابو عیوب انساری کا یہ واز تھا یہ خطاب تھا اور یہ اس وقت بروقت ان کی تصحیح تھی اور اس وقت کی یہ تقریر تھی کہ اس نے مجاہدین اسلام کے اندر اس قدر شوق شہادت اور جذبہ جہاد بیدار کیا ہے کہ انہوں نے پھر رومیوں پر ایسا حملہ کیا ہے کہ ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کسٹنطنیہ کے شہر کے اندر انہیں بند کر دیا ہے اور محاصرہ کر لیا شہر کا اور کئی دن تک وہ محاصرہ رہا اب وہاں چونکہ پروگرام بھی اختتام پذیر ہونا ہے اور آپ کے وہ جو واقعہ اصل میں بار بار آپ کہہ رہے تھے آپ کی قبر انور کا کیسے آپ کا وصال ہوا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے اور یہ یورپ کی عابو عوار فضاء اور کسٹنطنیہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے مسلمان تھے مدینہ میں رہنے والے تابعین تھے دیگر مجاہدین اسلام تھے ان کو یہ ابو عوار راسنا فضاء سازگار نہیں تھی اور وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید بیمار ہوئے اللہ حکم اچھا جب شدید بیمار ہو گئے اب سمجھ لیا پتہ چل گیا کہ آپ ان کے جانبار ہونے کی امید نہیں رہی ہے اور ریکاوری نہیں ہو شکتی ہے کہا کہ جی آپ کوئی پیغام دینا چاہے کوئی وسیعت کرنا چاہے آخری تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں جب میری روح کفہ سے انسری سے پرواز کر جائے جان جانے آفرین کے سپرد کر دوں تو ایک تو مسلمانوں کو میرا سلام کہنا اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا جو مسلمان اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو جنت اس کے لئے واجب ہو گئی جنت اس کے لئے لازم ہو گئی اور تیسری وسیعت یہ کی کہا سلام اور دوسری بات یہ تیسری ہے کہ میرا جنازہ میری میت سرزمین عدو کے اندر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے لے جا سکو لے جانا اب اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی چونکہ جو سٹیٹس تھا جو مرتبہ تھا اس وقت جو مقبولیت حضرت عبو ایوب انساری کو حاصل تھی وہ جانتے تھے کہ میری میت جدر جائے گی مجاہدین اسلام ادھر ادھر جائیں گے تو مطلب ان کا یہ تھا کہ میں جاتے جاتے بھی مسلمانوں کو فتح کے قریب کرتا جاؤں اب یزید نے اس پر عمل کیا حضرت عبو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال ہو گیا تو آپ کی میت کو مجاہدین اسلام سلامی دیتے ہوئے اور تلواروں کے سائے میں پورے پروٹوکول کے ساتھ لے گیا اور قسطنطنیہ کی دیوار تک لے گیا اللہ اکبر اور اس دیوار تک لے گیا اور رات کے اندھیرے میں حضرت عبو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں قبر مبارک بنائی گئی اور آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی تدفین عمل میں آئی تو ادھر جو امیر قسطنطنیہ تھا جو کیسر تھا قسطنطین اس کو کہتے تھے تو اس کو جب مسلمانوں کی نکل و حرکت کا پتہ چلا تو اس نے پتہ کروایا اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ کیا مسئلہ ہے تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی حضرت میزمان رسول حضرت عبو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور ان کی امن تدفین کی ہے تو اس نے کہا کہ تم دفن کر کے جب وہاں سے واپس جاؤ گے تو ہم اس قبر کو نکال کے اس میت کو قبر سے نکال کے پھینک دیں گے چھانوروں کے آگے یہ جب پیغام آیا وہ میرے آقا کی دعا کیسے کارگر ہو رہی ہے آقا کی دعا کیسے اثر دکھا رہی ہے میرے آقا کی زمان سے نکلے اور الفاظ کیس طرح پورے ہو رہے ہیں جزید جیسے بندے نے اس کو کسطنطنیہ کے بادشاہ کو جواب یہ بھیجا کہ یاد رکھنا اگر تم نے میزبان رسول کی لاش کی اور ان کی میت کی ان کی قبر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو ریاست اسلامیہ کے وسیع و عریض حدود کے اندر جہاں جہاں تمہارے گرجے موجود ہیں وہ میں سارے منحدم کروا دوں گا تو وہ ڈھر گیا اور اس وقت اس نے معافی مانگی کام ہے تو ایسے ہی تمہارا امتحان لے رہا تھا مجھے کماری مریم کی قسم ہے ہم اس قبر کی خود حفاظت کریں گے مجھے کیا پتا تھا کہ میرے آقا حفاظت کی دعا دے چکے ہیں گارنٹی دے چکے ہیں اور پھر انہوں نے جب وہاں سے محاصرہ ختم کیا مسلمانوں نے کسطنطنیہ کا اور واپس آئے تو اس نے اس آہاد کو نبھایا جو وعدہ کر چکا تھا در کے مارے یا جیسے لیکن بات وہی ہے کہ اثر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے قبر کی نہ صرف حفاظت کی گاروں نے لکھا ہے کہ جو قیسر روم تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کی قبر مبارک کے اوپر قبعہ اس نے خود تعمیر کروایا خود تعمیر کروایا لیکن کسطنطنیہ چونکہ اس وقت فتح نہ ہوا اور اس دور کے کسی لسکر کی مقدر میں وہ فتح نہ تھی وہ آج سے آٹھ سو سال بعد جی سلطان محمد فاتح جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے اسے یہ شرف بخشا اس دور کے بعد آٹھ سو سال بعد وہ آیا اور اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اللہ اکبر اور جب فتح کیا تو میزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مستور ہو چکی تھی کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے آثار مٹ گئے آٹھ سو سال کرسہ گزر گیا اب کتنی دیر حفاظت رہ سکتی تھی تو ظاہرہ مسلمانوں کا علاقہ تھا نہ کچھ حفاظت وہ کرتے رہے لیکن آسان نام و نشان مٹ گیا سلطان محمد فاتح اس نے کہا کہ اب میرا یہ قسطنطنیہ تو فتح ہو گیا میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں نے ہر قیمت پر ریسرچ اور تحقیق کے بعد میزمان رسول حضرت سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو دریافت کر کے رہنا ہے اللہ حفاظت اور پھر دریافت کیا اور کرنے کے بعد اس قبر مبارک پر عظیم و شان مسجد بھی تعمیر کروائی گمبد بھی بنوایا سلطان محمد فاتح نے اور آج تک حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ترکی کے اندر مرض خلائے کے لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور اسی عقیدت سے آتے ہیں کہ یہ میزمان رسول کی بارگاہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح خدمت کی اور پھر حفاظت کی خدمت کا صلاح بھی میرے آقا نے دیا اور حفاظت کا انعام بھی عطا کروائے ناظرین اکرام حضور قبل مفتی صاحب نے محضبان مصطفیٰ سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر کیا ہے اور میں آخر میں ایک حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو مسائب و علام سے دوچار رہے وہ مشکلات میں رہے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ناظرین اکرام بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے روز جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جنہیں اسائش آرام دنیا کی سہولتیں ملی ہوں گی اور وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جنہوں نے مسائب و علام عذیتوں رکاوٹوں میں دشواریوں میں زندگی گزاری ہوگی تو جب وہ ان لوگوں کے انعامات دیکھیں گے جو مسائب و علام سے دوچار رہے یہاں تک کہ آخری سانسیں ان کی نکل گئیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رضی کر کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچی سے کار دیا جاتا اور آج ہمیں بھی یہ مقام ملتا جو ان لوگوں کو ملا ہے ناظرین کرام اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ